ہمارے خزالفقہ انڈرن صاحب موجود ہیں ان کی فیملی کے نو لوگوں کو شہید کیا گیا داکوں کے جانب سے اور اس وقت کے پولیس نے اس پر ایکشن نہیں لیا ان کی موجودگی میں ساری بدماشی ہوتی رہی ہم آج ادھر فاتحہ کے لیے آئے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ان کو وزیراعیلہ صاحب ایکشن لیں گے ایکشن لیں گے نوٹس نہیں اور آئی جی صاحب کا میں نے پرائم سٹر کے لیے کہ موس آواز کے زمان میں سے بھی سنایا کہ بہت اچھے آئی جی صاحب آئے ہیں وہ جو امید ہے آئی جی صاحب ایکشن کر کے دکھائیں گے پرانے اس اس پی کو ڈاکوں کی ساتھ دینے کے اندر جیل میں ڈالا چاہیے اور میں کہنا چاہتا ہوں سندھ اور پنجاب میل کے آپریشن ہونا چاہیے سندھ اور رینجس کو آپریشن کرنا چاہیے ان ان کو کیا انہوں نے نو لاشے اپنے بھائیوں کی اپنے بزرگوں کی اپنے والد کی اپنے بتیجے کی اٹھائی ہے آج میں ادھر آئے ہوں فاتحہ کے لیے انشاءاللہ میں پرائم سٹر صاحب سے بات کروں گا ان کو انصاف دلائیں گے لیکن یہ جنگل کا نظام یہ خلط نظام ختم ہونا چاہیے اور ہم سندھ پہ تنقید بالکل کرتے ہیں لیکن پنجاب میں یہ جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہمیں لینی چاہیے اور جو پولیس جس نے ان کو یہ کچھ کرنے سے نہیں روکا ان کو پہلے نشان عبرت بنائیں جو پولیس کے لوگ تھے ڈاکوں کے تو بنائیں ضرور جیسے لادی گین کے ساتھ کیا چھوٹو گین کے ساتھ کیا اور سندھ میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے وہاں چھپے جاتے ہیں دونوں سوپوں کا ملک اور آپریشن کرنا چاہیے اور لوگ جانے مال کا تحفظ کرنا چاہیے ادھر بھی چھپتے ہیں ادھر بھی چھپتے ہیں اس میں اور میری منتاز چانک صاحب کی ابھی ان سے بات ہوئی ہے کہ یہ دوسرے ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو سندھ حکومت سے بھی کہتا ہوں فوری طور پہ آپ بھی رینجز کے لیے فرل وفاق کو لکھیں اور وفاق وہ رینجز آپریشن کرائے اور دونوں دونوں صوبوں کے ملک کے آپریشن ہو نہیں تو یہ کچھے کے اندر سپورٹ ہوگی ایک علمناک واقعہ ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا اور انشاءاللہ رب سے ڈرتے ہم کسی ذہنے ڈریں گے بہت شکریہ ہم انشاءاللہ صاحب موجود ہیں ان کی فیملی کے نو لوگوں کو شہید کیا گیا ڈاکوں کے جانب سے اور اس وقت پولیس نے اس پر ایکشن نہیں لیا ان کی موجودگی میں ساری بدماشی ہوتی رہی ہم آج ادھر فاتحہ کے لئے آئے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ان کو وزیراللہ صاحب ایکشن لیں گے ایکشن لیں گے نوٹس نہیں اور آئی جی صاحب کا میں نے پرائم سٹرک کی زمان سے بھی سنیا ہے کہ بہت اچھے آئی جی صاحب آئے ہیں مجھے امید آئی جی صاحب ایکشن کر کے دکھائیں گے پرانے اس اس پی کو ڈاکوں کی ساتھ دینے کے اندر جیل میں ڈالا چاہیے اور میں کہنا چاہتا ہوں سندھ اور پنجاب میل کے آپریشن ہونا چاہیے سندھ اور رینجس کو آپریشن کرنا چاہیے ان کو کیا انہوں نے نو لاشیں اپنے بھائیوں کی اپنے بزرگوں کی اپنے والد کی اپنے بتیجے کی اٹھائی ہے آج میں ادھر آئے ہوں فاتحہ کے لئے انشاءاللہ میں پرائم سٹر صاحب سے بات کروں گا ان کو انصاف دلائیں گے لیکن یہ جنگل کا نظام یہ خلط نظ ختم ہونا چاہیے اور ہم سندھ پہ تنقید بالکل کرتے ہیں لیکن پنجاب میں یہ جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہمیں لینی چاہیے اور جو پولیس جس نے ان کو یہ کچھ کرنے سے نہیں روکا ان کو پہلے نشان عبرت بنائیں جو پولیس کے لوگ تھے ڈاکوں کو تو بنائیں ضرور جیسے لادی گین کے ساتھ کیا چھوٹو گین کے ساتھ کیا اور سندھ میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے وہاں چھپے جاتے ہیں دونوں صوبوں کا ملک اور آپریشن کرنا چاہیے اور لوگوں کے جانے مال کا تحفظ کرنا چاہیے چھپے ہوتے ہیں اور وہاں چاچڑوں کے قاتل بھی موٹر وے بند کریں گے چاچڑوں کے قاتل بھی گرفتار ہونے چاہیے گیارہ چاچڑوں کے قاتل بھی گرفتار نہیں ہے آئی جی صاحب آج سے دس روز پہلے وزیراعظم صاحب نے آپ کی بڑی تعریف کی کہ جی ایک بہت زبردست اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اچھے آفسر ہیں آپ میں آئی جی صاحب سے کہتا ہوں کہ ایک ایکشن چاہیے نوٹس نہیں چاہیے ایکشن چاہیے اور کوئی یہ ٹوٹا بھجا قسم کا ا امید کرتے ہیں میں سلام پیش کرتا زرفکار بھائی کو میں کہتا سلام ہے ایسے دلیر ہمارے ساتھیوں کو بھائیوں کو جنہوں نے اپنے خاندان کے نو لوگوں کی لاشیں اپنے ہاتھ سے اٹھائیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں انصاف دلاؤں گا تو یہ ریاست کا فرض ہے یہ حکومت کا فرض ہے یہ ہمارا فرض ہے انصاف انصاف جی جی صحیح کہہ رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں ان کے پاس پانچ لاکھ روپے دیئے تھے ان کو انہوں نے خود جانوں نے فون کر کے ہمیں پانچ لاکھ روپے اگر کسی کو پتا ہے کہ پورے مائی چوک میں جتنی دو والے برادری ان ڈڑ برادری سب کو فون کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں سب کے مطلب کہہ رہے ہیں ہمیں حرصت کر رہے ہیں ابھی چاچوں والوں کو بھی فون کی ہے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے وڑیں گے ہمیں جب کوئی ایک چھن نہیں کر رہے ہیں اس لیے چاچے ڈر کے تھوڑے پیچھے ہٹ گئے ہیں میڈیا سے بھی پیچھے جتنے دو سباب ہیں میڈیا سے پیچھے ہٹ گ آج تک بھائیوں کا شادت کے لیے میں جنگ کے لیے کیا ہے کچھے بھی جانا پڑے میں ان کے لیے کو ان کو آگے جانم تک پنچاں کے در ہوں گا مجھے اترے تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں ان کی اصل یہ مرتیچی میرے بھائی کو شہید کیا ہے ان کی انجام تک نہیں پنچاں گا اترے تک مجھے سکون نہیں آتا میں آج شیخ صاحب صاحب بڑا شکر گزاروں جو ادھر آئے ہیں ہماری حوصلہ فضائی کی ہے اور اپنا جذبہ سکون کی ہے ادھر میں ان کا بڑ شکور ہوں تو ادھر آ کے ہمیں بڑی حمد دی ہے بس میرا یہی پیغام ہے وزیر آلہ سے وزیر آزم سے یہی ہے اس چیز پہ فورا نوٹس لے کیونکہ اس پہ آج تک کوئی آرمی کوئی اس پہ اکشن نہیں لی ابھی تک آج پندرہ دن ہو گئے کوئی چیز نہیں آرہا پتہ نہیں کیا چکر کر رہے اس پہ